ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے ایڈی کی اور سے گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر ارزی واپس لے لی ہے ان کی اور سے پیش ورسٹ وکیل ابھیشیک منو سنگوی نے کورٹ کو بتایا کہ وہ ارزی واپس لیتے ہیں کیونکہ آج ہی ان کی ریمانڈ پر بھی سنوائی ہونی ہے سنگوی نے جسٹس سنجیب خنہ کی بینچ کو بتایا کہ شکروار یعنی آج ہی ریمانڈ پر بحث ہونی ہے ہم اس میں ہی اپنا پکش رکھیں گے قانونی جانکاروں کا کہنا ہے کہ اروند کیجریوال نے ایسا اسی لیے کیا کیونکہ پہلے نچلی عدالت میں ہی پکش رکھنا ٹھیک ہوگا وہاں یدی جھٹکا لگتا ہے تو پھر واپس سپریم کورٹ آ جائیں گے ایسے میں سپریم کورٹ جیسے برمہاستر کا پہلے ہی استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اس دوران پروبرتن ندشالے کی اور سے اروند کیجریوال کی دس دنوں کی حراست مانگی جا سکتی ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ ایجنسی کہگی کہ کئی لوگوں نے شراب گھوٹالے کی ماملے میں سی ایم اروند کیجریوال کا نام لیا ہے ایسے میں ان کا آمنہ سامنا کرائے جائے گا اور پورے ماملے کی جانکاری لی جائے گی ایڈی کی اور سے کورٹ میں کچھ تقنیقی ثبوت بھی سوپے جا سکتے ہیں اور انہیں دکھا کر ہی کیجریوال کی حراست مانگی جائے گی اس بھی جانکاری ملی ہے کہ سی ایم اروند کیجریوال ایڈی کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی ڈینر کر کے آئے تھے انہوں نے ایڈی کی حراست میں رات کو کچھ بھی نہیں کھایا آپ کو بتا دیں کہ ایڈی کی حراست میں کیسے گزری سی ایم اروند کیجریوال کی رات تو انہیں سونے کے لیے گدہ اور اوننے کے لیے کمبل مہیا کرائے گیا تھا غور طلب ہے کہ شراب گھوٹالے کے ماملے میں کے کعویتہ بھی گرفت میں ہیں وہ تلنگانہ کے پورو سی ایم کے چندر شیخہ راو کی بیٹی ہیں آم آدمی پارٹی سرکار کے ہی منتری رہے منیش سسودیا اور ستیندر جین بھی جیل میں بند ہیں اروند کیجریوال کی لوگصبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے گرفتاری سے راجنیتی بھی تیز ہو گئی ہے کانگریس سماجوادی پارٹی اور آر جیٹی سمیت کئی دلوں نے اس ماملے میں اروند کیجریوال کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات گئی ہے ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیں